ہالو فرینڈز سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سس سی کانسٹیبل جی ڈی ریزلٹ جو آپ کا دکھایا ہے ریزلٹ شیٹ میں دیکھی یہاں پر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہیں کینڈیڈیٹس کے کارفی کینڈیڈیٹس ہمیں کال کرتے ہیں ووٹس اپ میسج کرتے ہیں کہ سر میرا نام کے آگے جو ہے وہ پانچ لکھا ہوا ہے باقی لوگوں کے آگے تھرٹی فور لکھا ہوا ہے میرے نام کے آگے ٹونٹی ون لکھا ہوا ہے یا میرے نام کے آگے فائیو لکھا ہوا ہے باقی کے سب کے آگے جو ہے ٹونٹی نائن لکھا ہوا ہے اے ایل ایل او سی یہ سب کیا ہے تو دیکھیں اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے یہ کیسے کیا ڈفرینس کیا ہے اور کیوں ایسا ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانے چاہ رہا ہوں کہ یدھی آپ سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کھوجنے کی کوشش کرنا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے فائدے کی ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں دوستو یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ ویکنسی جو ہے یہ سٹیٹ اور یوٹی وائز ہے اب سب ہی سٹیٹ اور یوٹی کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں کٹیگری کٹیگری سکس اور لیکشن کس میں ہوا ہے سکس میں ہوا ہے سکس کے ہے دوستو OBC ہے اقیلیش جو ہے یہ ایکچولی OBC کنڈیڈیٹ ہیں اور OBC میں سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے OBC جو ہے وہ یا SC یہ دیکھیں رمیش جو ہے وہ 1 یعنی یہ SC ہیں لیکن یہ 9 میں سیلیکٹ ہوئے ہیں یعنی کہ UR میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اب یہ الوکیشن DBE یہ سب کیا ہے یہ آپ کا فورس ہے فورس یعنی کہ D کونسی فورس ہے D جو ہے وہ ہے SSB ہے ABSF ہے A والا جو ہے وہ BSF ہے B C CISF ہے D SSB ہے E ITBP ہے اس طرح سے یہ سب چلے گا اب یہاں پر دیکھئے ایک جو رول نمبر ہم نے بلیکن کیا ہے یہ ITBP کی ایکچولی لس جاری ہو چکی ہے کہ کس کا کونسا یونٹ ہے کونسا فرنٹیر ہے کہاں ٹریننگ ہوگا کیا سب الوکیشن دیکھیں آپ کا سب تیاری ہو چکی ہے جو کنڈیڈیٹس بڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے ان کو کہ کب جوائننگ ہوگی سر کب جوائننگ ہوگی ایک ہی پریزن سر پلیز بتا دیجئے دیکھیں پلیز والی بات نہیں ہے یعنی ہمارے پاس جان کر ہی ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی کھوتائی ہم نہیں کرتے ہیں اب امیت کمار جو ہیں یہ ایکچولی ITBP کی ٹوپر ہیں یہ آپ کے ابھی آپ کو دیکھیں ITBP کا لسٹ دکھاؤں گا امیت کمار امیت جو ہیں وہ کہاں سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس میں پہلے تو امیت کو یہ دیکھتے ہیں کہ امیت جو ہیں وہ کٹیگری سکس ہے ان کا امیت کا کٹیگری سکس یعنی کہ یہ OBC کانڈیڈیٹ ہیں لیکن یہ نائن میں لوکیشن ہوا ہے یعنی کہ جنرل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ ITBP کانڈیڈیٹ ہیں اب یہ فائیف کیا ہے اور باقی سب کے ساتھ میں تھرٹی فور کیا ہے اور ان کے ایکیس کیا ہے تو یہ ایکچولی جو ہے ایکیس تھرٹی فور تھرٹی فور یہ سبھی تھرٹی فور کیا ہے اتر پردیش UP والی جو لسٹ ہے اس میں یہ ان کا نام ہے UP کے جو پوری لسٹ ہے تو امیت کا ایکچولی کیا ہے ان کا پانچ اس لیے ہے کہ امیت بیہار کے ڈوکومنٹ سے ان کے یہ مول نواز ان کا بیہار کا ہے UP میں یہ رہ رہے تھے UP سے انہوں نے عویدن کیا تھا پوسٹر ایڈرس ہو سکتا ہے ان کا UP کا ہوگا اور اس وجہ سے یہ UP شو ہو گیا یا مائیگرینٹ ہو سکتے ہیں یہ کہ UP سے مائیگرینٹ ہو کے بیہار چلے گے اس لیے وہ جو ہے بیہار کا شو ہو رہا ہے تو یہ 5 جو ہے وہ آپ کا سٹیٹ کوڈ ہے اس میں بہت سے کنڈیڈیٹس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیوں ہوئی یہ ایسا ہو رہا ہے یہ ایلوکیشن کہیں ایسا ہو نہیں مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے ڈوکومنٹس اس پرٹیکولر سٹیٹ کے یادی پرابر ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یادی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی جالساجی اس میں ہوئی ہے کہ ڈوکومنٹ نہیں ہے یا گلتی سے ہو گیا تو اس میں دیکھئے آپ لوگ اپنے سٹیٹ کا چیک کر لیجئے کہ آپ کے سٹیٹ کے جو کوڈ چل رہا ہے سپوچ کریں کہ ہم راجستان کا 29 ہے یا ہم سپوچ کریں کہ بیہار کا ہمارا 5 ہے اب بیہار کا جو 5 ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ دوسرے سٹیٹ جو ہو رہے ہیں بیچ میں وہ بیہار کے بیچ میں وہ آپ چیک کر لیجئے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھیں فائدہ دلا سکتا ہے یادی آپ سیلکٹ نہیں ہو پائیں تو اور جو کوئی گلتی سے سیلکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو گلتی سے ایسے ہے کہ جو فرم آپ کا فیل ہوتا ہے اس میں کچھ جو آپ انٹریز کرتے ہیں اس میں کچھ کنفیوجن کریٹ ہو جاتا ہے مائیگرینٹ والا جو کولم نمبر اٹھارہ ہے اس میں مائیگرینٹ یادی یس ہو گیا تو اس وجہ سے یادی کوئی کینڈیڈیٹ ڈومیسائل سرٹیفیکٹ دوسرے سٹیٹ کا پروڈیوس کر کے بھی یادی کسی دوسرے سٹیٹ سے سیلکٹ فائنلی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پروڈی پروڈیٹ آ جاتی ہے کب آ جاتی ہے جب آپ کے ڈوزیر جو ہے وہ آپ کے فورس میں جاتے ہیں تو ان کے ڈوزیر رکھ جاتے ہیں ایسا دوہجار گیارہ میں بھی ہوا بارہ میں ہوا تیرہ میں ہوا کی ڈومیسائل سرٹیفیکٹ نہیں تھا اس وجہ سے جو ہے وہ لسٹ میں نام آ گیا تھا لیکن جوئننگ ان کا آٹک گیا تو ایسا پروڈیٹ آپ کے ساتھ بھی ہے تو اس کا آپ سورٹ آؤٹ جرور کریں اور دوسرا دیکھیں ابھی لسٹ دیکھتے ہم آئیٹی بی پی کی کیسے ہے یہ دیکھیں یہ آئیٹی بی پی کا فائنل ریزلٹ ہے کونسٹیبل جیڈی دوہزار اٹھار ایک پیڈی ایف ہے یہ پیڈی ایف رہے تھے کہ یہ آپ آفیس کا ڈوکومنٹ کیسے شیئر کر دیتے تو ہمارے پاس فوروارڈ آتا ہے اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں قانون باجی جہاں جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ہم کہیں آفیس سے ہم نہیں نکال کے لاتے ہمارے پاس فوروارڈ آتے ہیں بہت سارے گروپ سے ہم جڑے ہوئے ہیں آئے گا ہم بھی فوروارڈ کر دیں گے اور جو قانون کی بات آتی اس کو جواب دے دیں گے اب یہاں پر دیکھئے رول نمبر امیت کے رول نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اب امیت کہاں پر ان کا ہوگا مقامہ گھاٹ ہے ان کا ررسی ایلوٹیڈ یونٹ فیفت بٹالین آئی ٹی بی پی میں ان کے جوائننگ ہوگی ان کا فرنٹیر کونسا ہے نو فرنٹیر اور ٹریننگ سینٹر ان کو کونسا ایلوٹ کیا ہے رٹی سی کریرا کریرا مدھے پردیش میں ہے یہ ان کا ڈیٹ اوپ برت دیکھئے انیس سو اٹھانویں ڈیٹ اوپ برت ہے اس لیے یہ یو آر میں کاؤنٹ ہوگئے اور ان کی فرسٹ چوائس بھی ان کی آئی ٹی بی پی ہی ہوگی اس لیے ان کا جو ہے نائن ایٹ پوائنٹ تری ٹو فور زیرو ٹوپ ہیں امیت کو ہم بہت بہت شب کامنائیں دیتے ہیں بہت بدھائی دیتے ہیں کہ یہ سسی دو ہزار اٹھارہ کے جو جیڈی کے جو آئی ٹی بی پورا بیچ ہے اس میں پہ کہ کون سا الوکیشن ہوا ہے کیا ہوا ہے ڈی الائی کیا ہے ای ال ڈی ال 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 بی پی ال بھو پال ہے ایم کے جی مقامہ گھاٹ ہے یہ سب کیا ہوتا ہے فورس میں جو اب کہاں ہوا دیکھ یہ ڈی ال آئی تو یہ فورس میں بی ٹی سی بھانو سی ٹی سی الور یہ یہاں پر ٹریننگ سنٹر ہو ہے تو جو ہمارے آئی ٹی وی پی کے ساتھ ہی ہیں وہ اس کو چیک کر لیں اپنی تیاری کریں ٹریننگ جو ہے آپ لوگوں کے سبھی فورس میں almost 15 مارچ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دیا ہے اور دوسری بات دیکھئے ایک انٹرنل میسج اور چل رہا ہے جو ویٹس اپ وائرل ہو رہا ہے فیس سوشل میڈیا پر کہ ہیڈ کوارٹرز نے ڈیٹیل مانگا ہے کہ 31 مارچ تک کتنے کینڈیڈیٹ جوائن نہیں کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل دیجئے تو اس کا مطلب ایک سنبھاؤنا جو ہے وہ ایسی بھی بتائی جاری ہے ویٹنگ والی کہ 31 مارچ تک یہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیے جائیں گے کتنے کینڈیڈیٹ جوائن نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم بھی پورے 25 ہزار کے بیچ میں جوائن نہیں کرنے والے ہیں یہ سب آپ لوگ ہی بتاتے ہیں کچھ کنڈیڈیٹ کمنٹ کرتے ہیں میرے یہاں پر 30 کنڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے اس میں 27 جوائن نہیں کرے کوئی کہتا ہے میرے یہاں سے پانچ جوائن نہیں کرے کوئی کہتا ہے میرے گاؤں میں دس کنڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے اس میں سے پانچ لوگ یو پی 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 میں جا چکے ہیں دو SSB head constable میں already کر رہے ہیں تو اس انومان کے ادھار پر پر پندرہ سے لے 25 ہزار کنڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں تو فورسز کو یا بھارت سرکار کو بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے ویٹنگ کے لیے تو ویٹنگ دوستو جو آپ کہہ رہے ہو کہ سپریم کورٹ میں ریٹ آچی کا لگانے جا رہے ہیں اور 510 روپے پر کنڈیڈیٹ جمع کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلے آدمیوں سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ کب سے ریٹ آچی کا لگنے لگ اور یہ لگ بھی رہی ہے تو ویٹنگ کے لیے کم سے کم ایک بار جوائننگ تو ہو جانے دیجئے جوائننگ ہو کر مہینہ 20 دن 25 دن کا سمیہ دیکھئے کیونکہ ایک candidate 15 تک جوائن نہیں کر پا رہا ہے تو وہ extension لے سکتا ہے اس کو جو ہمارے ساتھی select ہوئے ہیں ان کے پاس پراؤدھان ہے ایسا کہ وہ extension لے سکتے ہیں کسی کو سپوز کہ چوٹ لگ گیا تو ایسا نہیں کہ اس کو بھگا دیا جائے گا چوٹ لگ گیا تو میڈیکل کے اثر پر ایک ایک سکتے لے سکتے ہمارے ہے آئے گی جرور لیکن اس میں آپ کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر جرور بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہتاش نہیں ہونا ہے دوستو آگے آپ کو اور موقع ملے گا رکنا نہیں تھمنا نہیں اب تھاننا ہے وردی کو ہر حال میں پانا ہے جہند موسیقی